دیکھیں دیفنیشن کاربو ہائیڈریٹس آر پولی ہائیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ انڈ کیٹون پولی ہائیڈروکسی کا مطلب کہ ان میں دو سے زیادہ او ایچ گروپ موجود ہیں یہ ابھی کاؤنٹ بھی کروں گا یہاں پہ پولی ہائیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ یا کیٹون وٹ از ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون ایلڈی ہائیڈ اور کیٹون فنکشنل گروپ ہیں جو چپٹر نمبر 11 کا آخری ٹاپک ہے ہاپ فلی آپ نے پڑھا ہوگا ایلڈی ہائیڈ بھی فنکشنل گروپ ہے اور کیٹون بھی فنکشنل گروپ اس کے علاوہ گلوکوز اور فرکٹوز دونوں کا مولیکیولر فارمولا سیم ہے مولیکیولر فارمولا یہ لکھا ہے سی سکس ایچ ٹویلف او سکس لیکن ان کا سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنٹ ہے گلوکوز کو ہم کہتے ہیں پینٹا ہائیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ گلوکوز کو کیا کہتے ہیں پینٹا ہائیڈروکسی ایلڈی ہائیڈ پینٹا ہائیڈروکسی پینٹا مینز پینٹا مینز کسی کو نہیں پتہ پینٹا مینز تھری پینٹا مینز فائف پینٹا مینز فائف پینٹا ہائیڈروکسی ہائیڈروکسی کا مطلب OH گروپ تو کاؤنٹ کر لیں کتنے OH گروپ ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ تو الڈی ہیڈ گروپ ہے سی او ایچ کون سا گروپ ہے الڈی ہائٹ یہ میں نے لکھا ہوئے الڈی ہائٹ تو وچ اس گلوکوز گلوکوز اس پینٹا ہائیڈروکسی الڈی ہائٹ یہ ایسی ڈیفنیشن آپ نے یاد رکھنی ہے اور ایسی سٹرکچر لکھنے آپ نے کاربن گلوکوز کا مولیکر فارمولا سی سکس اس کا مطلب آپ نے سکس کاربن کی چین بنانی ہے تو یہ سکس کاربن کی چین ہے گلوکوز میں پہلا کاربن کون سا الڈی ہائٹ کا الڈی ہائٹ کا مطلب سی او ایچ اور اس کے بعد ہر کاربن کے ساتھ ایچ اور او ایچ لگانے آپ نے ایچ اور او ایچ لگانے آخری کاربن کے ساتھ کیا لگانے ihrCH2 او ایچ تو what is گلوکوز گلوکوز is پینٹا ہائیڈروکسی الڈی ہائٹ الڈی ہائٹ یہ یاد رکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں پینٹا ہائیڈروکسی کا مطلب فائف او ایچ گروپ ہیں یہ فائف ہیں کاؤنٹ کر لیں اس کے بعد فرکٹوز فرکٹوز میں بھی دیکھیں کتنے او ایچ گروپ ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں پانچ یہ ہے او ایچ کاؤنٹ کر لیں پانچ ہے فرکٹوز فرکٹوز پینٹا ہائیڈروکسی کیٹون بس فرق یہ ہے کل بھی یہ بتایا تھا بہرحل فرکٹوز پینٹا ہائیڈروکسی کیٹون کیٹون کیا ہوتا ہے یہ سی ڈبل بونڈ او دو کاربن کے درمیان ہے نا سی کاربن ہے یہ والا سی بھی کاربن ہے تو دو کاربن کے درمیان جب سی ڈبل بونڈ او لکھتے ہیں تو اس کو کیا نام دیتے ہیں کیٹون پینٹا ہائیڈروکسی کیٹون اس فرکٹوز پینٹا ہائٹروکسی کا مطلب پانچ او ایچ گروپ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ایکویشن آپ نے یاد رکھنی ہے ہاؤ پلانٹ سینٹسائز کاربو ہائیڈریٹس کہ پلانٹس جو ہیں وہ اپنی فود اپنے کاربو ہائیڈریٹس اپنا گلوکوز کیسے پرپیر کرتے ہیں وہ پرپیر کرتے ہیں بایدہ رییکشن آف کاربن ڈائی اکسائیڈ وارٹر ان دہ پریزنس آف سن لائٹ ان دہ پریزنس آف کلورو فل تو جب بھی کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر رییکٹ کرتے ہیں تو پلانٹس کیا بناتے ہیں گلوکوز بناتے ہیں سی سکس ایچ ٹویلف او سکس پلس آکسیجن گیس سو واتس سی سکس ایچ ٹویلف او سکس گلوکوز تو گلوکوز بنا رہے ہیں اپنے فود بنا رہے ہیں اپنے کاربو ہائیڈریٹس بنا رہے ہیں یہ ہے طریقہ ایکار کہ پلانٹس یہ وہ اپنے فود کو اپنے کاربو ہائیڈریٹس کو اپنے گلوکوز کو اس طرح سے پرپیر کر رہے ہیں بائی ریکشن آف کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر ان دہ پریزنس آف سن لائٹ اور ان دہ پریزنس آف وارٹر کلیر ہوگی بات اس کے بعد ہیں ٹائپس تین ٹائپس ہیں نمبر ون مونو سیکرائٹس مونو سیکرائٹس یہ گلوکوز کی سوری کاربو ہائیڈریٹس کی تین ٹائپس ہیں وہ ہم نے پڑھنی آج مونو سیکرائٹس اس کے بعد اولیگو سیکرائٹس اور پھر تیسری ٹائپ ہے پولی سیکرائٹس پہلی ٹائپ کا نام ہے مونو سیکرائٹس یہ جو دو ایکزمپلز اب بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کا نام ہے گلوکوز ایک کا نام ہے فرکٹوز یہ دونوں کس کی ایکزمپلز ہیں یہ دونوں مونو سیکرائٹس کی ایکزمپلز ٹھیک ہے تو مونو سیکرائٹس میں کون سی دو ایکزمپلز نمبر ون گلوکوز اور نمبر دو فرکٹوز سو مونو سیکرائٹس میں گلوکوز بھی ہے اور فرکٹوز بھی ہے اب اس میں آپ ڈیفنیشن بھی لکھ سکتے ہیں جو پہلے بھی آپ کو بتا چکو کہ ورٹس گلوکوز گلوکوز اس پینٹا ہائیڈروکسی الڈی ہائٹ ورٹس فرکٹوز پینٹا ہائیڈروکسی کیٹون ٹھیک ہے یہ پہلا کریکٹر آپ کو میں نے بتا دی ہے مونو سیکرائٹس کے حوالے سے دوسرا کریکٹر مونو سیکرائٹس آر سیمپلیسٹ شوگر مونو سیکرائٹس کو کیا نام دیتے ہیں سیمپلیسٹ شوگر سیمپلیسٹ شوگر سیمپلیسٹ شوگر سیمپلیسٹ شوگر مونو سیکرائٹس آرسو نون ایس سیمپلیسٹ شوگر سادہ سیمپلیسٹ کا مطلب سادہ شوگر ہیں مطلب کہ ان کو مزید آپ تقسیم نہیں کر سکتے جو گلوکوز ہے سی سیکس ایچ ٹویل وو سیکس یہ فردر جو ہے وہ مزید جو ہائیڈرولائز ہے وہ نہیں ہو سکتا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس سے مزید کوئی اور شوگر ڈیویلپ نہیں کی جا سکتی بس یہ سیمپل شوگر ہے جس کا نام ہے گلوکوز یہ سیمپل شوگر ہے فرکٹوز باس میں جا رہی ہے کہ نہیں سو وچھ کینوٹ بھی فردر ہائیڈرولائز مطلب ان کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا ان سے مزید کوئی اور شوگر کے مولیکیولز ہیں یہ پہلے سے ہی شوگر کے بہت سادہ سے کمپاؤنڈز ہیں جن کو آپ نام دے رہے ہیں گلوکوز اور فرکٹوز ہاں ان میں کاربن کے تعداد ڈیفرنٹ ہے ان میں کاربن کی تعداد ڈیفرنٹ ہے کاربن کی تعداد کتنی ہے they contain کاربن نمبر ڈیفرنٹ کاربن ایٹمز on the basis of number of کاربن ایٹمز یعنی کہ مونو سکرائیڈز میں کاربن ایٹمز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی میں کاربن ایٹم تہین ہو سکتے ہیں کسی میں کاربن ایٹم کی تعداد چار ہو سکتی ہے کسی میں سکس ہے کسی میں سیون ہے کسی میں ایٹ ہے تو وہ ایک نمبر لکھا ہوئے کہ مونو سکرائیڈز جہاں وہ classified ہیں on the basis of کاربن ایٹمز from کاربن نمبر 3 up to کاربن نمبر 6 from کاربن 3 2 6 and so on کاربن نمبر 3 سے لے کے 6 تک اور 6 سے بھی آگے مزید بھئی یہ میری بات سمجھا رہی کہ نہیں مونو سکرائیڈز میں گلوکوز اگزیمپل ہے مونو سکرائیڈ میں فرکٹوز اگزیمپل ہے تو مونو سکرائیڈ میں جو گلوکوز اگزیمپل ہے اس میں کتنے کاربن نظر آ رہے ہیں آپ کو 6 اسی بیس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مونو سکرائیڈز ہیں ان میں کاربن کے ایٹمز کی تعداد ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے بعض مونو سکرائیڈز میں کاربن کی تعداد 3 ہو سکتی ہے بعض مونو سکرائیڈز میں کاربن کی تعداد 4 ہو سکتی ہے بعض مونو سکرائیڈز میں کاربن کی تعداد 5 ہو سکتی ہے بعض مونو سکرائیڈز میں کاربن کی تعداد 6 تک ہو سکتی ہے اور بھی ہو سکتی ہے and so on for example اگر کسی مونو سکرائیڈ میں کاربن کی تعداد ہے تین تو اس کو اب نام دیں گے ٹرائیوز ٹرائیوز ٹرائی کے مطلب تھری ٹھیک ہے اگر کسی مونو سکرائیڈ میں تین کاربن ہے تو اس کو نام دیں گے ٹرائیوز کاربن کی اگر تعداد ہے چار تو نام دیں گے ٹیٹروز کاربن کی تعداد ہے پانچ تو اس کو نام دیں گے پینٹوز اور اگر کاربن کے ایٹمز کی تعداد ہے سکس تو اس کو نام دیں گے ہیکزوز ہیکزوزز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلوکوز میں بھی سکس کاربن ایٹم ہے فروکٹوز میں بھی سکس کاربن ایٹم ہے تو گلوکوز اور فروکٹوز دونوں کیا ہوئے ہیکزوزز ہیکزوزز کا مطلب سکس کاربن ایٹمز پینٹوزز کا مطلب فائف کاربن ایٹم ٹھیک ہے فور کاربن ایٹمز ہوں گے تو ٹیٹروز تین کاربن ایٹم ہوں گے تو کیا نام دیں گے ٹرائی اوز ٹرائی کا مطلب تھری ٹیٹرا کا مطلب فور پینٹا کا مطلب فائف ہیکزا کا مطلب سکس تو انہی کاربن ایٹمز کی بیس پہ ایٹمز کی تعداد پہ ہم مونو سیکرائٹس کو کلاسیفائیڈ کر دیتے ہیں on the basis of number of کاربن ایٹمز on the basis of number of کاربن ایٹمز ٹھیک ہے overall مونو سیکرائٹس کو کیا نام دے رہے ہیں simplest sugar simplest سے مطلب یہ سادہ sugars کی examples ہیں ان سے مزید compounds یا ان سے مزید کوئی sugar molecules وہ develop نہیں کر سکتے باقی کیا characters ہیں they are white crystalline solids white crystalline solids white crystalline solids تو یہ character آگیا کس کا منو سیکرائٹس کا کہ منو سیکرائٹس are very soluble in water they are very soluble in water پانی میں بہت زیادہ dissolve ہو جاتے ہیں mix ہو جاتے ہیں پانی کے ساتھ اور پہلا character کیا لکھا ہے they are white crystalline solids they are sweet in taste they are sweet in taste glucose تو میرا خلق سب نے ٹیسٹ کیا ہوگا sweet taste ہی ہے glucose ٹیسٹ کیا ہوئے glucose سب نے they are sweet in taste تو اس کا مطلب منو سیکرائٹس میں جتنی بھی اگزمپلز ہیں کاربن ایٹم کی تعداد سے لے کے six ایٹم تک and so on وزید جتنے بھی ہیں they are sweet in taste they cannot be hydrolyzed ویسے وہ میں نے یہاں پہ بھی لکھا ہوئے اور آخری character they are non reducing in nature they are non reducing in nature ان کی nature کیسی ہے non reducing non reducing کا مطلب کہ یہ reduction وغیرہ process perform نہیں کرتے class 9 میں آپ نے پڑھا ہوئے oxidation reduction یہ non reducing ہے non reducing کا مطلب کہ یہ reduction نہیں کرتے بعض ہمارے پاس carbohydrates کی example ہیں جو reduction کا process perform کرتی ہیں لیکن یہ reduction کا process perform نہیں کر رہے ٹھیک ہے یہ oxidation reduction میں حصہ نہیں لیتے اس لئے ہم انہیں کہہ رہے ہیں they are non reducing in nature examples کی example ہی تو start کیا تھا کہ monosecruids کی یہ دو examples لکھی ہیں glucose اور fructose دونوں glucose اور fructose میں six carbon atoms ہیں تو six carbon atoms ہونے کی وجہ سے اس کو کیا نام دے رہے ہیں hexose so what is glucose glucose is pentahydroxy aldehyde what is fructose fructose is pentahydroxy ketone یہ اب آپ یاد رکھیں کہ glucose میں functional group ہے c o h aldehyde fructose میں functional group ہے کون سا ketone ketone کو کس سے represent کرتے ہیں کس سے ظاہر کرتے ہیں c double bond o سے represent کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی carbon ہے اور نیچے بھی carbon total six carbon they are reducing in nature میں نے ایلٹ کر دیئے change کر دیتے ہیں they are reducing in nature they are reducing in nature تو یہ پہلا کریکٹر مطلب پہلی type کی جو properties ہیں مونو سکرائٹس کے ٹھیک ہے مونو سکرائٹس کے بعد oligo سکرائٹس ٹھیک ہے